بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز صلوہ اکرام سورہ صافات تعریف خلاستہ مزمین اہم علمی امنی نکات آجا ہم جانیں گے جان لیجے سورہ صافات تعریف سورہ صافات مکی صورت ہے اس میں 182 آیات ہیں 182 182 صافات کا معنی ہے صف باندھ کر کھڑے ہونے والے فرشتے جیسے کہ قرآن پاک میں سورہ صافات کے آغاز میں اندرولارہ میں انشاء فرمائے تو یہ سورہ مبارک سورہ یاسین کے فوری بات 232 پارے میں ہے سورہ صافات کا آغاز اللہ تعریف نے پرشتوں کی مختلف اوصاف بیان فرما کر کیا ہے اسی مناسبت سے سورت کا نام سورہ صافات ہے خلاستہ سورہ صافات کا خلاستہ توحید رسالت اور آخرت کا بیان اور مشرقین کے غلط عقائد کا رد ہے غلط عقائد کو جو ہے نا وہ تو اس کا جو ہے نا وہ انکار کیا گیا ہے اور ان کے اس بات کی دعوت دی گئی ہے توحید رسالت اور آخرت کی سورہ صافات میں مشرقین کے عقیدے کو غلط قرار لیا گیا ہے جس کی روح سے مطحہ کرتے تھے کہ فرشتے اللہ تعریف کی بیٹیاں ہیں یہی وجہ کے سورت کا آغاز رشتوں کی مصاف سے کیا گیا ہے حانکہ اللہ رب العالمین نے سورہ اخلاص میں انشاءات فرمایا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ اللَّهُ اصْعَمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يَوْلَدْ وَلَمْ يَقُلْ لَهُ قُلْ لَهُ قُلْ أَحَدْ کہہ دیئے اللہ تعالیٰ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے نہ اس نے کسی کو جنہ ہے نہ وہ جنہ گیا ہے یعنی نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے اور اس کی ہم سری کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے وہ بے نیاز ہے یعنی کہ ہم سب اس کے محتاج ہیں وہ کسی کا محتاج نہیں ہے وہ اپنا نظام چلانے میں کائنات کا نظام چلانے میں کسی کا محتاج نہیں ہے آگے دیئے یہی وجہ جہے اس صورت کا آغاز فرشتوں کے اعصاب سے کیا گیا ہے آخرت کی منظر کشنی اس صورت میں آخرت میں پیش آنے والے حالات کی منظر کشنی فرمائی گئی ہے کفار کو کفر کے حوضنات انجام سے انجام کا معنی احتیام سے ڈرائیا گیا ہے اور انہیں متنبع کیا گیا آویل کیا گیا خبردار کیا گیا ان کو نوٹس دیا جا رہا ہے کہ ان کے تمام تر مخالفت کے باوجود اس دنیا میں اسلام ہی غالب آ کر رہے گا آگے اس صورت میں حضرت کچھ انبیاء اکرام علیہ السلام کو بھی تذکرہ ہے حضرت نوہ علیہ السلام حضرت نوت علیہ السلام حضرت یونس علیہ السلام علیہ السلام اور اس کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ قدر تفصیل کے ساتھ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو اپنے بیٹے کو زبا کرنے کا واقع ہے وہ مکمل طور پر اس سورہ مغارت کے اندر ہے اس کے بعد اللہ کا لنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے حضرت اسمائل علیہ السلام کو زبا کرنے کا جو حکم دیا تھا اور انہوں نے قربانی کے جس جذبے سے اس حکم کی تعمیل کی تھی اس کا ذکر تفصیل سے اس صورت میں کیا گیا ہے جالی بھی ہے حقیقی معنی میں جنہوں نے قربانی کی ابتدا کی اور اپنی جو ہے نا وہ قیمتی ترین اور عزیز ترین محبوب ترین چیز پیٹا اللہ کی راہ میں قربان کر دیا اور قربانی کی ابتدا کی قدمی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی اس سیمن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کا بھی ذکر آیا ہے سورت کے آخر میں جننات اور فرشتوں کے اصل مقام کا بیان ہے فرشتوں کا مقام فرشتوں کا مقام سورت کے اختتام پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غالبان کی بشارت یعنی خوشکبری اور اللہ طرح کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے سورہ اصاف بات کے اہم علمی عملی نکات فرشتے اللہ طرح کے لئے آجزی کرتے ہیں اور ہمیں ہمیشہ اس کے احکام پر عمل پیرا ہوتے ہیں کافر سردار اور ان کی پیاری پرنے والے قیامت کے دن آپس میں جھگڑیں گے اور اپنے گمراہی کا انسان ایک دوسرے پر ڈالیں گے آگے جانئے گا برے لوگوں سے دوستیاں تباہی اور حلاقت کا ذریعہ ہیں اس پہ ہمیں برے لوگوں کی دوستی سے بچنا چاہیے جیسا کہ ایک دعوت ہے صحبت صالح قرآن طالح قرآن صحبت صالح قرآن طالح قرآن صحبت طالح قرآن طالح قرآن یعنی کہ اچھے لوگوں کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی اور بورے لوگوں کی صحبت تجھے بورا بنا دے گی عزیز طراب اکرام جان لے دیئے انسان کا جو مستقبل بنتا ہے انسان کی اصدوات کی جو بنیاد بنتی ہے انسان کامیاب اس وقت ہوتا ہے کہ جب اس کے دوست اچھے ہوں گے اس کے دوست نیکی کی طرف چلنے والے ہوں گے سیدھے راستے کی طرف چلنے والے ہوں گے جس کی وجہ سے اس کی شخصیت کے اوپر اس کے دوستوں کا اصل ہوگا اور وہ بھی عظمت اور کامیابی کی سیڑھے کی طرف جائے گا مرنے کے بعد دوبارہ زندگی اور حساب کتاب کا انکار کرنے والوں کا بھکانا جانم میں ہوگا اللہ تعالی صحابی ایمان اور نیک بندوں کو دنیا اور آخرت دونہ میں بہترین بدلہ عطا فرماتا ہے بھت اور جھوٹے محبود اپنے آپ کو نقصان سے نہیں بچا سکتے تو مشرقین کو کیا بچائیں گے یعنی جو خود نہ اپنا فائدہ کر سکتے ہیں دوسرے کو نقصان پنچا سکتے ہیں تو وہ کسی کو کیا فائدہ دے گا اور کسی کو کیا نقصان دے گا ہمیں اپنی محبود ترین چیزوں کو اللہ تعالی گراہ میں نصار کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے اسی کوئی عصار کہا جاتا ہے اسی کوئی قربانی کہا جاتا ہے یہی سیکریفائس ہے اور سب سے بڑی قربانی یہی ہے اللہ تعالی کی تصویق اور اس کے ذکر سے انسان کی پریشانیہ دور اور مشکلات کا حل ہے اللہ تعالی اپنے رسولوں اور فرما بردار بندوں کو اکیلہ نہیں چھوڑتا ہے ان کی ضرور بدل کرتا ہے تمام انبیاء اکرام علیہ السلام پر اللہ تعالی کی طرف سے سلام دے گا اللہ تعالی کی طرف سے